بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں ایک بار پھر آپ کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دارالحکمت اردو پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو حکماء کئی بار سے ادرک کے ذریعے مختلف بیماریوں کا علاج کر رہے ہیں اسے اردو میں ادرک ہندی میں سونٹ اور انگریزی میں جنجر کہتے ہیں یہ وہ مبارک گزا ہے جس کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے قرآن پاک میں اسے زنجبیل کہہ کر پکارا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جنت میں پائی جانے والی نعمتوں کے حوالے سے ارشاد فرمایا ہے کہ وہاں انہیں یعنی مسلمانوں کو ایسا مشروب پلایا جائے گا جس میں ادرک بھی ملا ہوا ہوگا اسی طرح حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ شینشاہ روم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ادرک کا ایک ٹکڑا بطور توحہ پیش کیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ٹکڑے کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کیا اور صحابہ کرام کے درمیان تقسیم کر دیا یہ صغات مجھے بھی ملی جسے میں نے فوراں کھا لیا درج بالا واقعہ ثابت کرتا ہے کہ ادرک بڑی فضیلت اور اہمیت رکھتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خدای طوفہ کئی امراض میں انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے یونانی اطباع نے اپنی کتاب میں کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے مثلا حکیم جالی نوس نے اسے فالج میں مفید بتایا ہے کئی حکماء کا خیال ہے کہ چین کی مشہور بھٹی جن سنگھ دراصل ادرک ہی کی ایک قسم ہے میدے کے جملہ مراز میں ادرک مفید ہے یہ دست آور بھی ہے اور قابض بھی تازہ ادرک پسی ہوئی آدھی چمچ لیں اس میں ایک چمچ پانی ایک چمچ لیمو کا رس ایک چمچ پودینے کا رس اور ایک چمچ شہد ملائیں یہ مرقب وہ لوگ دن میں تین چار بار چاٹ لیں جن کو متلی کیب بدحضمی یرکان یا بواسیر کی شکیت ہو یہ نسخہ ان بیماریوں کا شافی علاج ہے ادرک ریاح کو تحلیل کرتی ہے بھوک کم لگنے کی صورت میں بھی ادرک استعمال کیجئے پیٹ کا درد اور اپھارہ دور کرنے کے لیے بھی ادرک کھائی جاتی ہے اگر آپ اپنا حازمہ درست رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تازہ ادرک کا ایک چھوٹا ٹکڑا چبا لیں اس نسخے سے زبان کی مہل بھی اترتی ہے نیز میدہ کئی بیماریوں سے پاک رہتا ہے اگر جگر کی خرابی کے باعث پیٹ میں پانی جمع ہو جائے تو مریض کو ادرک کا پانی پلائیں یہ پانی پشاب آور ہے اور پیٹ کا سارا پانی نکال دیتا ہے ادرک انتڑیوں کی سوزش بھی ختم کرتی ہے گلے کے امراض میں ادرک کا استعمال اگر بلغمی خانسی چمٹی ہوئی ہو یا آپ دمے کا شکار ہوں تو یہ نسخہ استعمال کریں ادرک کا راست تین گرام ایک طولہ شہد میں ملا کر چاٹ لیں یہ معمولی سا نسخہ عموماً خانسی اور دمے سے نجات دلا دیتا ہے اگر نزلے میں گرفتار ہوں تو ادرک کا راست تین گرام کالی مرچ ایک گرام لہسن چھ گرام اور شہد بیس گرام ملا کر چٹنی بنا لیں اور اسا تھوڑا تھوڑا چاٹتے رہیں سردی سے ہونے والے نزلے میں بطور خاص یہ چٹنی مفید ہے ادرک چبانے سے گلہ صاف ہوتا ہے گلے کی خراش یا زخم دور کرنے کے لیے ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا موں میں راکھ کر چباتے رہیں ادرک گرم مزاج رکھتی ہے موسم سرما کی بیماریوں میں فائدہ پہنچاتی ہے اس کے کھانے سے سردی کام لگتی ہے بعض لوگ تھنڈے یا نیم گرم پانی سے نہانے کے بعد جسم میں کپ کپی یا درد محسوس کرتے ہیں اگر وہ نہانے کے بعد تین سے چھ گرام ادرک کھا لیں تو انہیں سردی سے نجات مل جائے گی مزید براں ویڈیو کے آغاز میں جو نسخہ بتایا گیا ہے وہ زکام کے علاج میں بھی مؤثر ہے سردی کے زکام کی شکایت میں ادرک کی چائے بھی مفید ہے ادرک کی چائے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اُبلتے ہوئے پانی میں چائے کی پتی ڈالنے سے پہلے ادرک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈال دیں سردی زکام اور بخار کی صورت میں یہ چائے زیادہ مفید ہوگی دمہ اور نظام تنفس میں ادرک کا استعمال ادرک اور کالی حریر چھے چھے گرام کی تعداد میں معمولی سا کوٹ لیں اس کے بعد انہیں پیالی بھر پانی میں اُبال لیں بعد ازاں پانی میں شہد یا چینی ملا لیں جس کسی کو پرانی کھانسی یا دمہ ہو وہ یہ پانی پیے انشاءاللہ افاقہ ہوگا اس کے علاوہ ادرک کا رست شہد کے ساتھ چاٹا جائے تو حلق صاف ہو جاتا ہے اور سینے سے جمع بلغم نکل جاتا ہے ایک نسخہ اور ہے کہ میتھی کا جشاندہ ایک پیالی لیں اس میں ایک چمچ تازہ ادرک کا رست اور ایک چمچ شہد ملائیں جو مرد و خواتین کالی کھانسی دمہ اور پھیپنوں کی ٹپ ڈک میں مبتلا ہوں وہ یہ نسخہ استعمال کریں مؤثر پائیں گے جن افراد کے موں سے بدبو آتی ہے وہ ادرک کھائیں یہ بدبو دور کر کے موں کا خراب ذائقہ بھی درست کرتی ہے خواتین کے امراض میں ادرک کا استعمال تازہ ادرک کا درمیانہ ٹکڑا لیں اسے کچل کر ایک پیالی پانی میں چند منٹ کے لیے اُبال لیں بعد میں پانی میں چینی ملائیں اور اسے دن میں تین بار استعمال کریں ادرک بھی کھا لینی چاہیے یہ گھریلو ٹوٹکا نہ صرف ایام کی بقیدگی دور کرتا ہے بلکہ اس سے مطالق تمام تکالیف دور ہو جاتی ہے ذہنی دباؤ حیجان بیچینی کی قیفیت میں ادرک طبیعت کو پور سکون کرتی ہے حتیٰ کہ ڈاکٹر بھی ادرک کی اس خاصیت کو تسلیم کرتے ہیں اور اسے ڈپریشن دور کرنے والی دوا سمجھتے ہیں ادرک کا بیس گرام راسلیں اور اسے گائے کے ستر گرام دودھ میں اتنا پکائیں کہ آمیزے کی مقدار نصف رہ جائے اس میں حسب زی کا شکر ملا کر رات کو سوتے وقت پی لیں یہ آمیزہ ذہنی بوجھ اور پریشانی دور کر کے انسان کو پور سکون نیند کا تحفہ دیتا ہے اگر کسی کو ہسٹریہ کا دورہ پڑ جائے تو ادرک اور کالی میرچ ہم وزن ملا لیں مریض کو یہ آمیزہ نسوار کی طرح دیں دورہ ختم ہو جائے گا ادرک کا استعمال یاداشت بڑھاتا ہے پچاس گرام ادرک کو سو گرام شہد میں ملا لیں کمزور دماغ والے یہ آمیزہ تین تین ماشا صبح و شام کھائیں دماغ کو تقویت ملے گی اور بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی انشاءاللہ گھنٹیا اور دیگر تکالیف میں ادرک کا استعمال ادرک کا تیل گھنٹیا اور بادی کے درد میں فیدہ پہنچاتا ہے ادرک کا آد پا اور آس لیں اس میں تل کا تیل ایک چھٹانک ملا لیں آمیزے کو ہلکی آنچ پر اتنا پکائیں کہ سارا مایہ اڑ جائے اور صرف تیل رہ جائے درد ہو تو اس تیل کی مالش کریں سخت سردی کے بعد کئی لوگوں کے سر میں درد ہو رہتا ہے اور درد سے نجات کے لیے یہ تیل ماتھے پر ملیں بچوں کا سینہ گرم رکھنے کے لیے بھی اس تیل کی مالش مفید ہے سردی کے باعث جسم میں درد ہو تو اس تیل سے اسے بھگائیں مالش کرنے کے علاوہ تھوڑی سی ادرک گڑ کے ساتھ کھا لی جائے تو علاج مزید موثر ہو جاتا ہے دانتوں کا درد بھگانے کے لیے بھی ادرک استعمال ہوتی ہے ایک بار علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کو رات کے وقت دانت میں شدید درد ہوا تو شفاول ملک حکیم اجمل خان نے انہیں مشورہ دیا کہ دانت کے نیچے ادرک کا ٹکڑا دبا کر رکھیں چند دن میں شائر مشرق کا دانت درد جاتا رہا درد شکیقہ میں بھی ادرک مفید ہے کان میں درد ہو تو ادرک کا رس چند کطرے کان میں ڈالییں درد ختم ہو جائے گا کمر اور جوڑوں کی تکلیف سے نجات پانے کے لیے کئی صدیوں سے ادرک بھون کر کھائی جا رہی ہے ملٹھی اور ادرک چھے چھے گرام تین چھٹاک پانی میں ڈالیے اور پانی کو جوش دیں بعد ازوانچینی ملا کر پانی پی لیں یہ نسخہ سینے کمر اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے اگر ادرک کو سیاہ نمک کے ساتھ پیس کر سونگیں تو سردرد ختم ہو جاتا ہے مچھلی کھاتے ہوئے ادرک کا استعمال کریں تو پیاس نہیں لگتی خون کی نالیوں پر جمع ہوئی چربی کی تہیں اتارنے میں ادرک کام آتی ہے یہ دل کا فیل اور سست دورانے خون درست کرتی ہے جگر کی ابتدائی خرابی ادرک کے استعمال سے دور ہو جاتی ہے زیابی تیس کی دونوں اقسام میں اگر شہد کے ساتھ ادرک کا راست دن میں کئی بار چاٹا جائے تو فیدہ ہوتا ہے ادرک کا مربع کھانا اور جیفل کو موہ میں رکھنا فالش سے نجات دلاتا ہے امراض چشم میں بھی ادرک مفید ہے ادرک سفید سرما کلمی شورا اور سفید پھٹپری ہم وزن ملا کر سرما تیار کریں یہ اکثر امراض چشم کو دور کر دیتا ہے یاد رہے کہ تمام اشیاں خالص ہونی چاہیے دوستو دارالحکمت اردو یوٹیوب چینل آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کی بہتری کے لیے ہر وقت خوشہ رہتا ہے اپنی صحت کے بارے میں بہترین معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں کومنٹ ضرور کریں تاکہ ہم آپ کی بہترین آراز سے آگاہ رہیں خوش رہیں خوشیاں بانتے ہیں شکریہ